آگ ہے لگی ہوئی ہر طرف یہاں وہاں دوستو یہ آپ میرے مو سے میری زبان سے سن چکے ہیں اور آج آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ایک بار پھر سے بولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی بتانے کی کوشش کریں گے فیلحال سبھی دوستوں کو السلام علیکم آداب میں فرید حمد نائک آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دچناب ٹائمز میں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب بخیر آفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو جس طریقے سے میں نے کہا کہ آگ ہے لگی ہوئی ہر طرف یہاں وہاں یہ پہلے بھی ایک سٹوری میں نے کی تھی اس میں آپ کو دکھایا تھا کہ آخر یہ بتانے کی وجہ کیا ہے اور وجہ بول دوں میں اس سے پہلے آپ مناظر تھوڑا سا دیکھ لیں میرے ٹھیک پیچھے یہ جو دعا ہے یہ حالات بیان کرتا ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں معزیز ناظرین اس وقت زلہ ڈوڑا کی متعدد پنچائتوں سے ہمیں ٹیلی فونیکلی جو ہے کچھ لوگوں نے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر آگ لگی ہے جس میں سے گڑتر کا ایک ایریا بھی ہے اور بھی دالی اوڈیان پور سے ابھی ابھی ہمارے کچھ دوستوں سے ہمیں پتا چلا کہ وہاں کے بھی کسی جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے جنگلات میں یہ جو وارداتیں دکھ رہی ہیں کہیں نہ کہیں یہ خطرے کی گھنڈی بن چکی ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ آگ ایسے ہی نہیں لگ سکتی ہر جگہ آگ قدرتی نہیں لگ سکتی ہر جگہ آگ گلتی سے نہیں لگائے جا سکتی ضرور کوئی مسئلہ ہے جسے دیکھا نہیں جا رہا ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر ڈیبیٹس کی دچناب ٹائمز پہ اس کے اوپر ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں لائیو کیے اس کے اوپر سٹوریز کی اور بھی کئی چینلز نے ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے جہاں تک لگ رہا ہے ابھی حالات جھوکے تو بنے ہوئے ہیں دوستو آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ پریم نگر سے جو پرنوت علاقہ آتا ہے وہاں سے کچھ فاصلے پر ہے کچھ یہ جو بالا ہی علاقہ ہے میں نام تو نہیں جانتا exactly کی وہاں پہ کیا کہتے ہیں لیکن تو وہ بھی آپ دیکھیں گے تو دوستو یہ جو تمام جنگلات ہیں ان میں آج کی ڈیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے آج کی تاریخ میں یہ جو سرسب سونا ہے جل رہا ہے لیکن اس کی سدھ لینے والا شاید کوئی نہیں ہے آخر کہاں چوک رہ جاتی ہے کیوں لگتار ہر سال ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک مہینے سے زائد ہو چکا ہے زلہ ڈوڑا کی بالخصوص بات کروں تو سوکھا پڑ رہا ہے فصلیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سرسب سونے کو جلانے میں مبتلا ہو رہے ہیں آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ متعلقہ محکمہ کو اور حکومت کو آج سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوستو آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کوئی بھی شخص جب جنگلات میں اس علاقے میں اس ایریا میں جو بہت سارے قسم کے حیوانات ہوتے ہیں چرند و پرند ہوتے ہیں ان کے علاوہ کیڑے ہوتے ہیں ان میں سے بہت ساری جانور ہے وہ جل جاتے ہیں اور کتنا گناہ ہے یہ کیسے میں بیان کروں اور آخر لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ بات یہ ایک بہت دخ کی بات ہے کہ ہمیں لگتار یہ چیزیں دیکھنے کو مر رہی ہیں اس وقت جو ہے میں آپ کے ساتھ اس لئے مخاطب ہوا ہوں ایک اپیل کرنے کے لئے خبر دکھانا ایک الگ بات ہے اپیل کرنا ایک الگ بات ہے خبر دکھانی جو ہے ہمارا فرض ہے لیکن اپیل کرنا ہر ایک کا فرض ہے اپیل سبھی کیجئے اویر سبھی کیجئے لوگوں کو کہ برائے مہربانی خدا را ان چیزوں سے دور رہیں اور متعلقہ محکمہ سے میری بہت اپیل ہے پر زور اپیل ہے دل سے اپیل ہے کہ دیکھیں تحقیق کیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور تحقیق میں جو سامنے آتا ہے اگر کوئی بھی شخص اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کو سزا دیجئے دیکھیں ایک درخت گرانا دو درخت گرانا قتل مانا جاتا ہے وہیں پر اتنے زیادہ جو پیڑ پودے سرسبز جنگلات جو ہمارے جل رہے ہیں کیا یہ قتل نہیں ہے کیا یہ گناہ نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے اس کا فیصلہ انتظامیہ کو کرنا چاہیے اس کا فیصلہ محکمہ جنگلات کو بھی کرنا چاہیے لیکن آج وقت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک جگہ کا بتاؤں کہاں کہاں پہ آگ لگی ہے اب وقت یہ ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے اور تمام جگہوں کو دیکھ کر کہاں کہاں پہ یہ آگ لگی ہے کازدگڑ والی سائیڈ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آگ لگی تھی پرنوت پریوت معاف کیجے اس سائیڈ بھی آگ لگی تھی کچھ وقت پہلے دالی اوڈیانپور میں ہے یہ جو ہمارا پرنوت کے اوپر یہ ایریا ہے میرے ٹھیک پیچھے جو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے وہاں پہ بھی آگ ہے گڑتر کا ایک ایریا ہے اس کو دکھانے کی کوشش کریں گے کیامرہ میں نے اس وقت تھا یہاں پہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو روٹیٹ کر کے دکھاتا کہ کہاں پہ ہے لیکن ویجولز ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور اور ساتھی ساتھ مختلف علاقوں کے جتنے بھی ویجولز ہمارے پاس ہیں ان کو دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن دکھانے سے بہتر ہے تھوڑا سا اس چیز پہ اگر ایکشن ہو جاتا تھوڑا سا اس چیز پہ اگر مطالقہ محکمہ ظلائن تظامہ نظر سانی کر دیتی وہ ایک بہت بڑی بات تھی تو میرے ذریعے ایک بار پھر سے جو ہے اپیر رہی گی ظلائن تظامہ سے مطالقہ محکمہ سے اور تمام لوگوں سے کہ دیکھیں آج وقت ہے اور کل کو رہی آنا رہے ہم نے جواب دینا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی فیلال کے لئے اتنا ہی آپ بنے رہے دوچناب ٹائمز کے ساتھ بہت بہت شکریہ